دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے ماں مسجد کی جو سیلاب کے گہرے پانی میں تیر کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں دوستو نماز پڑھنے کے لیے دن میں پانچ وقت مسجد جانا ہمیں دوشبار لگتا ہے اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مسجد کے قریب ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے مگر آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو دن میں پانچ وقت سیلاب کے گہرے پانی میں تیر کر نماز پڑھنے جاتے ہیں دوستو بنگلہ دیش کے گاؤں میں سیلاب آ گیا جس کے وجہ سے سارا علاقہ ڈوب گیا اور مسجد کے چاروں طرف بھی پانی ہی پانی نظر آنے لگا ایسے میں اس گاؤں کے ماں مسجد کی فکر اور جذبات ہو دیکھئے کہ پابندی سے گہرے پانی میں تیر کر مسجد پہنچتے ہیں ازان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ماں مسجد کہتے ہیں کہ پہلے جب سیلاب نہیں آیا تھا تو مسجد آنا جانا آسان تھا لیکن اب زمینی راستی ختم ہو گئے اس لئے میں روزانہ تیر کر مسجد جاتا ہوں کبھی کشتی مل جاتی ہے تو اس میں بیٹھ کر چلا جاتا ہوں اور کبھی پانی میں تیر کر چلا جاتا ہوں ایسے حالات میں مسجد پہنچنا تو مشکل ہوتا ہے لیکن جب اللہ تعالی نے مجھے طاقت دے رکھی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے میں مسجد پہنچ سکتا ہوں تو کیوں نہ پہنچوں اللہ تعالی نے ہر حال میں نماز کے ادائیگی کا حکم دیا ہے اس لئے ہمیں نماز کا ضرور احتمام کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ میرا مکان بھی سیلاب کی وجہ سے منہدیم ہو چکا ہے اور میری فیملی سڑک پر رہنے کو مجبور ہے سیلاب کی وجہ سے مجھے کافی مشکلات کا سامنا ہے لیکن پھر بھی میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں رات کے وقت میں مسجد کے چھت پر سو جاتا ہوں تاکہ فجر اور تحجد ادا کر سکوں اور وقت پر ازان دیتا ہوں تاکہ لوگ گھروں میں وقت پر نماز ادا کر سکیں دوستو یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لئے ایک سبق ہے جو نماز نہ پڑھنے کے بہت سارے بہانے بناتے رہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے